اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لابڑ اینڈ بجیت ضرور امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اور آپ کے برد بھی ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سمس سیزن سٹارٹ ہے اور گرمی کافی بڑھ چکی ہے بریڈنگ سیزن بھی غتم ہو چکا ہے تو جن دوستوں کے پاس برد بریڈ کھا رہے تھے امید ہے انہوں نے بھی مٹکیں اور بوکس وغیرہ اتار دیوں گے کیونکہ گرمی کی شدہ جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے اور بڑھ جو ہے وہ مٹکیں اور بوکس میں نہیں جا رہے تو دوستو میرے پاس بھی لابڑ کا آخری کلت چل رہا تھا جس میں میرے پاس گرین فیشر کے پانچ پیر نے بریڈ کی تھی اور اس میں سے چار نے تو گرمی کی وجہ سے ایگن فرٹائل کر دیئے اور ایک پیر نے ماشاءاللہ سے پانچ اکس نکالے تھے جو کہ گرمی کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو دوستو چونکہ گرمی کافی بڑھ رہی ہے تو میں نے سوچا اب ان کو ریسٹ دی جائے ان کی مٹکیں اور بوکس وغیرہ اتار دی جائیں تاکہ برڈ دوبارہ سے ایگ لے نہ کر دیں اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ان کی ڈائیٹ اور کیر کی طرف دھیان دیا جائے کونسی فورڈ ان کو یوز کروائی جائے تاکہ برڈ گرمی کی وجہ سے مرے بھی نہ اور نیکس سیزن کے لیے تیار بھی ہو جائیں دوستو یہ جو کلونی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کلونی کا سیز چھوٹا ہے یہ میں نے اسٹریلین پیروٹ کے لیے بنائی تھی لیکن دوستو اسٹریلین پیروٹ میں نے پرچیز نہیں کیا سیزن میں سیزن میں میں نے گرین فیش لابرٹ کے ساتھ پر پرچیز کر دیئے تھے اور ان کو اس کلونی میں چھوٹ دیا تھا بریڈ کے لیے سیزن میں سات پیر میں سے پانچ پیر نے میرے پاس پچھی بریڈ کیا ہے اور ان کے ساتھ چکس میں نے روک لیا اپنے پاس نیکس سیزن کے لیے تو دوستو جیسا کہ اب بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس برڈ کافی برڈ گئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کے لیے ایک نیا کلونی کیج تیار کیا ہے جس میں میں ان کو سب کو چھوٹ دوں گا اور اس کلونی میں میں نے اسٹیلین پیرٹ کے پٹھے پٹھیاں بزار سے یا کسی کے گھر کے سیٹ اپ سے پچیز کر کے وہ اس کلونی کیج میں میں نے چھوڑنے ہیں تو انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو میرے پاس وان بج وان کیج میں بھی کچھ پیر لگے ہوئی ہیں میرے پاس تقریباً آٹھ پیر لگے ہوئی ہیں لوتینوں اور اوپلائن وغیرہ کے ان سے بھی میں نے سیزن میں بریڈ لیا ہے کچھ پیر بریڈ سے فارغ ہو چکے ہیں اور کچھ نے ایکز اور چکس وغیرہ دے رکھے ہیں تو دوستو ان سب کو بھی پکڑ کر اس کلونی کیج میں چھوڑ دینا ہے ایک ساتھ کٹھے جن برڈ کے نیچے ایکز اور چکس ہیں ان کا ویٹ کریں گے جیسی چکس بڑے ہوتے جائیں گے ان کو بھی کیج میں سے نکال کے بڑے کلونی کیج میں چھوڑ دیں گے تاکہ سارے برڈ ٹھیک سے فلائنگ کریں اور جن برڈ کے فیدر خراب ہو چکے ہیں یا جن کو چربی لگ گئی ہے وہ اس بڑے کیج میں فلائنگ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں دوستو آپ لوگوں کو نیا کلونی کیج بھی دکھاتے ہیں جو میں نے بنایا ہے تو اس سے پہلے اب سب بین بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہارانے والے نہیں ملی آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے کلونی میں مٹکیں اتارنی ہیں ہم کلونی کے اندر جاتے ہیں ساری مٹکیں اتار کر رکھتے ہیں نیچے اور اس کے بعد پھر جو یہ برڈ ہیں ان سب برڈ کو پکڑ کے نئے کلونی کیج میں شفٹ کرتے ہیں اور آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو میں کلونی کے اندر آگیا ہوں اور اب شروع کرتے ہیں مٹکیوں کو اتارنا تو پہلی مٹکی سے شروع کرتے ہیں مٹکیوں کو اتارا دوستو ساری مٹکیں اتار دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو اٹھا کر کلونی سے بائے رکھ دیتے ہیں کیونکہ جب برڈ کو پکڑیں گے تو یہ مٹکیاں پیروں میں آ کر ٹوٹ بھی سکتی ہیں اس لئے ان کو بائے نکال کر رکھ دیتے ہیں دوستو مٹکیاں ساری اٹھا کر بائے رکھ دی ہیں اور اب برڈ کو پکڑنے کی باری ہے تو دوستو برڈ کو پکڑنے کے لئے میں نے یہ ایک چکو بنا رکھا ہے جس کی مدد سے میں برڈ کو آسانی سے پکڑ لیتا ہوں دوستو اس کے ساتھ ایک پنجرہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے جس میں برڈ کو پکڑ کر ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو نیک لونی کیج میں چھوڑ دیں گے دوستو پکڑتے ہیں برڈ کو اور ڈالتے ہیں اس کیج میں تو فرینڈ برڈ سارے میں نے پکڑ کر اس کیج میں ڈال دی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل سے برڈ کو پکڑا ہے اور اب چلتے ہیں اس بڑے کلونی کیج کی طرف جس میں میں نے ان سب کو چھوڑنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں دوستو یہ ہے وہ کلونی کیج جو میں نے ان کے لئے تیار کیا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 10 فٹ ہے اس کی انچائی 6 فٹ اور چڑائی بھی 6 فٹ ہے دیکھئے دوستو یہ برڈ سارے میں نے ادھر رکھ دی ہیں پاس ہی اب کلونی کے اندر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو میں نے ماسٹر کیج کلونی کے اندر رکھا ہوا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سے میرے پاس آٹھ پیر جو ہیں وہ بریڈ کا رہے تھے سیزن میں کچھ پیر جو ہے وہ بریڈ سے فارغ ہو چکے ہیں اور کچھ کے نیچے جو ہے وہ ایکز اور چکس پڑے ہیں تو دوستو ان کو بھی نکال کر اس کلونی کیج میں چھوڑ دینا ہے دوستو یہ سٹکے میں نے ان کے بیٹھنے کے لئے لگا دی ہیں ایک دیوار کے ساتھ لگائی ہے اور ایک ادھر لگا دی ہے تاکہ جب برڈز فلائنگ کریں تو ان کے بیٹھنے کے لئے بھی کچھ جگہ ہونی چاہیے تو اس لئے میں نے یہ سٹکیں لگا دی ہیں دوستو اب ان کو کلونی کے اندر لے جا کر چھوڑتے ہیں اور آپ دوستو کو دکھاتے ہیں کہ یہ کلونی میں فلائنگ کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں ان برڈز کو چھوڑنے سے پہلے دوستو ماستر کیج میں چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے برڈز کے نیچے چیکس ہیں اور کتنے کے نیچے جو ہیں وہ ایکز پڑے ہیں دوستو یہ اوپر والے تین پیر جو ہیں یہ بریٹ سے فارغ ہو چکے ہیں اور ان کو اب میں سکلونی میں چھوڑنے لگا ہوں تو یہ میں دروازہ کھول دیتا ہوں تاکہ خود ہی باہر آ جائیں اور اس کے بعد یہ جو نیچے کاما لیتینوں کا پیر ہے اس میں دیکھتے ہیں کتنے ایکز لے کا رکھے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے نیچے جو ہیں وہ پانچ ایکز پڑے ہیں فیمیل اندر ہی بیٹھی ہے یہ دوستو میرا ایک اپلائن کا پیر ہے اس کا بھی یہ آخری قلعہ چل رہا تھا اس نے چین ایکز دیئے تھے دو ایکز جو ہیں وہ اس نے خود ہی توڑ دیئے ہیں اور ایک ایکز اس کے نیچے پڑا ہے دوستو یہ ایکز بھی اٹھا کر کسی اور کے نیچے شفٹ کر دیں گے اور ان کو بھی ریسٹ دے دیتے ہیں دوستو یہ ایک پچھر کا پیر ہے اس کے نیچے بھی ماشاءاللہ سے چکس تھے دیکھتے ہیں دوستو دو چکس اس کے ایکسپائر ہو گئے تھے اور ایک چکس ابھی اس کے نیچے پڑا ہے دوستو جیسے یہ چکس بڑا ہوگا ان کو بھی کلونی میں چھوڑ دیں گے دوستو جیسے پڑا ہے 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 دوستو دو پرک نیچے ایکز ہیں اور ایک پر نیچے چکس ہے تو دوستو اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں ادھر ان کے بھی میں نے کیج کی دروازے کھول لی ہیں جو بریڈ سے فارغ ہیں وہ بھی باہر آنا شروع ہو گئے ہیں اب ان کو بھی ادھر چھوڑ دیتے ہیں موسیقی ویور سارے برز کو میں نے باہر نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس ٹیک کے اوپر بیٹھے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھئے دوستو کچھ ہدھر بیٹھے ہیں کچھ ہدھر بیٹھے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر میری جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سپرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہرانے والے نئی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں